بولی ووڈ کے بھائی جان سلمان خان کے رشتے کو لے کر اکثر ان کا نام الگ الگ ایکٹریس اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے لیکن اب ایکٹریس جیکلین فرنینڈیس کے ساتھ سلمان خان کا نام جوڑا جا رہا ہے اس وقت جیکلین سلمان کے ساتھ ان کے پنویل فارم آؤس میں رکی ہوئی ہیں جب سے لوگ ڈاؤن ہوا ہے تب سے اب تک قریب تین مہینے سے وہ دونوں ساتھ ہیں جیکلین سلمان کے ساتھ ریز تھری اور کک جیسی فلموں میں نظر آ چکی ہیں اور حالی میں لوگ ڈاؤن میں ریلیز ہوا سانگ تیرے بینا میں میں سلمان خان کے ساتھ نظر آئیں اس گانے میں دونوں کی کیمسٹری جبردست نظر آ رہی ہے کچھ دن پہلے جیکلین نے اپنے ایک انٹرویو میں سلمان اور خود کے رشتے کو لے کر کہا تھا کہ سلمان خان پر ویک بہت بھروسہ کرتی ہیں انہوں نے لکھا کہ سلمان خان ان کی زندگی میں ہمیشہ خاص رہیں گے کیونکہ ان کی وجہ سے ہی جیکلین نے اپنے کریئر میں بدلاف پایا میں کبھی نہیں بھول سکتے کہ سلمان نے ان کے لیے کیا کیا ہے اور سلمان ہمیشہ ان کو ایک فرینڈ اور فیملی میمبر کی طرح سجاب دیتے ہیں جس کے لیے انہیں کبھی بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی انہوں نے یہ بھی کہا کہ سلمان ایک بہت اچھے انسان ہے اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں وہ ایک ایسے انسان ہے جس پر وہ اندھا بروسہ کرتی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا سلمان میری زندگی میں ایک انپورٹنٹ پرسن ہے میں ان کی ایڈوائز بھی لیتی ہوں کیونکہ وہ سب کچھ اچھے سے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کام کیا ہے اور آڈینس اسے کیسے سمجھے گی سلمان انہیں یہ بھی کہتے ہیں وہ کسی کی بھی ایڈوائز لیں لیکن انت میں ڈیسیزن جیکلین کو خود ہی لینا ہوگا اسی کے چلتے سننے میں آیا ہے کہ سلمان نے جیکلین کو کئی گفٹ دی ہیں پہلے سلمان کھان نے جیکلین کو کروڑوں کا ایک فلیٹ گفٹ دیا تھا دراصل یہ فلیٹ سلمان نے انہیں تب گفٹ دیا تھا جب جیکلین کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا یہ فلیٹ ممبئی کی پرائیم لوکیشن باندرہ میں سٹی تھے سلمان کھان کے اس گفٹ کی وجہ سے جیکلین ممبئی میں اپنا قدم جمانے میں سفل ہوئی سلمان کھان نے جیکلین کو دوسرا گفٹ دیا تھا ساری سلمان کھان نے جیکلین کو ریز تھری فلم کے ریلیز والے دن پچیس ہزار کی ساری بھی گفٹ دی تھی جسے انہوں نے دیوالی والے دن پہنا تھا سلمان کھان جیکلین کی تاریف کئی بار کر چکے ہیں سلمان کھان نے جیکلین کی تلنا زینت امان سے کر چکے ہیں وہ کہتے ہیں جیکلین ایک دن زینت امان جیسا نام کمائیں گی جیکلین یہ بھی کہتی ہیں کہ سلمان کھان ان کے لیے بے حتمائنے رکھتے ہیں ایک بار جیکلین نے سلمان کے بارے میں یہ بھی کہا تھا کہ سلمان کھان توفہ نہیں لیتے وہ ان توفہوں کو اپنی سنسطہ کو دے دیتے ہیں کیونکہ سلمان کو توفے پسند نہیں ہے جیکلین کا کہنا ہے کہ سلمان نے ان کا آتھ وشواش بڑھانے میں بہت مدد کی ہے وہ آپ کو خود پر بھروسہ کرنا سکھاتے ہیں سلمان جیکلین کو 2011 سے جانتے ہیں لیکن جیکلین 2009 میں انڈیا ہی تھی جیکلین ایک شری لنکان ایکٹریس ہے ان کا بولی ووڈ میں کوئی بھی سہارا نہیں تھا تب سلمان خان نے انہیں اپنا ساتھی بنایا جیکلین کا نام ساجد خان ساجد ندیہ والا صدارت ملوترا کے ساتھ بھی جوڑا جا چکا ہے اس کے بعد بھی ان کے کئی افیر سامنیاں ہیں لیکن ہر بار جیکلین ان سب کو گلٹ ٹھہرا دیتی تھی آخر میں ان کا نام اب سلمان خان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے یہ تھی جیکلین اور سلمان خان کے رشتے سے جوڑی کچھ باتیں آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں